رابطہ تھا پھر اس کے بعد قیام مختار ہوا قیام مختار میں مختار نے باقاعدہ امام سے توجہ فرمائیں مختار نے باقاعدہ امام سے لکھ کر نصرت چاہی حمایت چاہی کہ میری حمایت کریں یہ نہیں کہا کہ آپ امام ہیں میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر کہا کہ آپ میری حمایت کریں امام نے نہیں کی حمایت امام کے انکار پر محمد ابن حنفیہ کے پاس چلے گئے اور محمد ابن حنفیہ نے کر دی ان کی حمایت اور انہوں نے کافی عرصے تک محمد ابن حنفیہ کی امامت کا ذکر کیا کہ اصل امام یہ ہیں وہ نہیں ہیں وہ ڈر گئے ہیں نوزو بللہ یہ ان کا پرابوگنڈا تھا کوفیوں کا کہ وہ ڈر گئے ہیں وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں وہ تو اب بات ہی نہیں کرتے بنومیہ کے خلاف وہ تو اس طرح کی بہت ناروات تحمتیں لگائیں انہوں نے بہت ناروات تحمتیں لگائیں یہ آسر امام سید ساجدین عزیز امام اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور مختلف شہروں کے اندر تحریکیں اٹھیں مخالفین بنومیہ کے جو اہل بیت کے بھی مخالف تھے لیکن جنگ نہیں کی ظلم نہیں کیا جیسے عبداللہ ابن زبیر شیعہ ہیں کوفہ کے جیسے طوابین ہیں انہوں نے بھی قیام کیا لیکن امام سید ساجدین سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے نہ رابطہ کیا نہ پوچھنے کیا کیونکہ سلیمان خود فقی تھا وہ فقی خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا کہ میں بہتر سمجھتا ہوں اور وہ لیڈ کر رہا تھا وہ حضب اس طرح سے عزیزان توجہ فرمائیں اس سارے عہد کے اندر اس سارے ماجرہ کے اندر میں اور کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا مزید وزات کے آپ کو اس فضاء اور اس زمانے کا ذرہ صحیح اندازہ ہو جائے اور پھر امام کی حکمت عملی کی طرف آتے ہیں میں اس کو مختصر کر رہوں وہ کہیں اور وزات کر دوں گا امام نے ان تحریکوں کا ساتھ نہیں دیا ان کسی قیام میں شامل نہیں ہوئے کسی کو قبول نہیں کیا کسی کی حمایت نہیں کی بعض لکھتے ہیں تہہ وہ خود سے اپنی طرف سے توجہ کرتے ہیں تاریخ میں کسی جگہ بھی ثابت نہیں ہیں اپنی طرف سے توجہ کرتے ہیں چند جملوں سے مثلا جب مختار نے عبیداللہ ابن زیاد کا سر بیجا سید ساجدین علیہ السلام کے پاس اس وقت سید ساجدین علیہ السلام نے مختار کے لئے دعا کی یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے یہ دعا کی اس میں کوئی شک نہیں ہے یا اور اس طرح کے چند واقعات ہیں جملے ہیں وہ حقیقت ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں لیکن عملی طور پر یہ تحریکیں امامت سے مربوط ہیں اور نہ امام ان تحریکوں سے کوئی ارتباط ہے اگر چاہتے بھی ہیں تو نصرت اور حمایت چاہتے ہیں امامت کو اپنا محبر نہیں بناتے امامت کے گرد نہیں آتے امامت کو اپنا منشور نہیں سمجھتے امام کو اپنا رہبر و قائد نہیں مانتے امام سے استفادہ کرتے ہیں کربلا کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اور حکومت جس مشکل میں تکرفتار ہوئی اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن امامت کے گرد نہیں آ رہے ہیں کہ امامت کے محور میں آ کر ہم کوئی کام کریں امام موضباللہ من الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامت المومنین کو یا علی مدد السلام علیکم و رحمت اللہ و برقات اللہ علیہ وسلم ابھی آپ لوگوں نے مولا جباد صاحب کی تقریر کو ملائزہ فرمایا جس میں انہوں نے مختار کے بارے میں تھوڑی زی اپنے پاس سے انفرمیشن جھاڑنے کی کوچش کی ہے سب سے پہلا ان کا نکتہ ہے کہ مختار نے مولا سجاد سے اذن لیے بغیر اور مولا سجاد کی اجازت مقدس اور مشیعت اولا کے خلاف جا کے قیام کرنا شروع کیا دوسرا کہ یہ محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتے تھے مولا سجاد کو نہیں مانتے تھے اور معذ اللہ معذ اللہ مولا سجاد نے مختار کو کوئی اذن نے دیا تھا اور مختار نے معذ اللہ اپنے قبیلے کے ساتھ اہلِ کوفہ کے ساتھ مل کے مولا سجاد کو معذ اللہ نقلِ کفر کفر نباشد بزدل کہہ دیا تھا اور آگے سے انہوں نے بس مومنین کے دلوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ عصرِ سید ساجدین ہے انہوں نے پہلی بات جو یہ کی ہے مختار کے بارے میں جو بھی انہوں نے کہا ہے کہ پہلا نکتہ وہ مولا سجاد کو امام نہیں مانتے تھے سرکار محمد حنفیہ اپنے علی علیہ السلام کو وہ اپنا امام تسلیم کر دیتے تھے پہلی پہلی بات کسی شیعہ کتاب میں سرے سے یہ روایت موجود ہی نہیں ہے اب میں آپ کو عدت ہوں یہ روایت انہوں نے پڑھی کان سے اور مومنین کو سنا کان سے رہے ہیں میرے ہاتھ میں اس وقت توفہ اسنا عشریہ موجود ہے شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی کا عبدالعزیز محدث دیلوی دجال نے سب سے پہلے شیعہ سننی برادران کو آپس میں لڑوایا اور مختار کے بارے میں یہ خرافات بکنے والا عبدالعزیز محدث دیلوی تھا اس کتاب میں کہ اسے فرقہ قیسانیہ پر لاکر قیاس کیا گیا رہی بات شیعہ قطب کی مختار کے بارے میں بلا سند بلا تحقیق علم الرجال بلا تدوین احادیث اور بلا تعرف روایت جو روایات لکھی گئی ہیں شیعہ قطب میں وہ صرف اور صرف ایک کتاب میں موجود ہیں جو مختار کے خلاف روایات اکٹھی ہوئی ہیں اور وہ یہ کتاب ہے سیرد آل محمد مرتضی متحری کی کتاب اس بندے کے علاوہ اور انہوں نے جو بھی روایت لکھی ہیں اس میں کہیں غلطی سے بھی سند دینے کی انہوں نے کوشش نہیں کی کیونکہ سند ہے ہی نہیں شیعہ کتابوں میں ایسی کوئی مختار کے خلاف سرہ سر بکواس لکھی گئی اور پڑھی گئی اور ان گدھوں کا جو سامنے بیٹھ کے صرف کوپی پینسل لے کے لکھ رہے ہیں انہوں نے اتنی تمیز نہیں اٹھ کے پوچھیں یہ روایات جو آپ پڑھیں مختار کے بارے ہماری قوم کے ہیرو کے بارے میں یہ بالاخرہ آپ نے کس کتاب سے پڑھی کیا سند ہے کیا تحقیق علم رجال ہے ان روایات کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کہ مختار نے ایسا کیا اول بات مختار پر بکواس کی جاری ہے مختار نے اس طرح کا کوئی عمل سرزت نہیں کیا تھا مختار کے پاس اجازہ آل محمد موجود تھا اور رہی بات اس چیز کو ثابت کرنے کی تو مختار کے خلاف جو روایات ہیں سماعہ نامی ایک مجہول راوی سے ہیں اور اس راوی اور اس کی روایات کے بارے میں آئیں میرے ہاتھ میں بحار الانوار جن نمبر اول و دوم ہے محفوظ بک جنسی کراچی سے چھپی ہے اس کے صفحہ نمبر چار سو ساٹھ سے آگے آپ کو میں دکھاتا چلوں ان روایات کے بارے میں یہاں جو بحث موجود ہے وہ کیا ہے اور یہ یہ روایتیں کس قدر مقدم مانی جاتی ہیں صفحہ نمبر چار سو اکسٹھ ہے بحار الانوار جن نمبر دوم السیگت جزائری نے سیکت نمبر جزائری صاحب انوار نمانیا اس روایت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ حدیث خود اپنے غلط ہونے کی گواہی دے رہی ہے جو مختار نے ایک تو مولا حسن کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ مختار نے کہا تھا مابیہ کے حفالے کرتے ہیں معذر اللہ اس روایت کو بھی میں بھی دکھاتا ہوں کہ وہ کیا روایت تھی بارال یہ مولا سجاد کے اجازے کے بغیر اور مولا سجاد کی امامت سے انکار کرنے والی جو بات ہے اس کے بارے میں یہ حدیث خود اپنے غلط ہونے کی گواہی دے رہی کیونکہ اللہ کے پیاروں اور اللہ کے دشمنوں کی محبت ایک جل میں اکٹھا نہیں ہو سکتی غلط ہے اگر مختار کو منافقین سے ذرہ بھر بھی لگاو ہوتا تو وہ انتقام خون حسین میں اتنی جا فیسانی نہ کرتے دوسری معتبر حدیث کی رد میں آگے آنے والی ہیں جن میں معصوم نے مختار کے لیے سرحن دعائیں خیر فرمائی ہے لہٰذا جو بوجہ مصنف نے یہاں درس فرمائی ہیں وہ سب ہی قابل قبول نہیں ہیں اس لئے اس کو ترک کر دیا گیا نعمت اللہ جزاری رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں مختار سقوی علیہ السلام کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں جن میں مختار کے خلاف ذکر ہیں وہ سب کی سب جھوٹیں ہیں گھڑی گئیں اور افسانہ ہیں یہ میار تحقیق ہے آپ کا کہ دو مدرسوں کا پرنسپل ہونے کے باورد آپ لوگوں کو ضعیف اور گھڑی گئی روایتیں سنا رہے ہیں جن کا سلسلہ سنب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آسن سیکھا مجھول ضعیف کس کیٹیگری کی روایت سنا رہے ہیں آپ شر مانی چاہیے آپ جیسے لوگوں کو جو اپنے ہی قوم کے اساسے اپنے ہی قوم کے ہیرو کے بارے میں اس طرح کی بقواسات کر رہے ہیں رجال کشی میں اسبق بن نباتہ فرماتے ہیں رعیت المختار علا فاخد عمیر المومنین میں نے بچپن میں مختار کو سرکار امیر المومنین حیدر کرار کی جھولی میں دیکھا امیر المومنین جداللہ یہ ہاتھوں سے مختار کے بال سہل آتے تھے کہتے تھے اکل مند مظہر توحید جسے اکل مند کہے آپ اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت کی لالس رکھتا تھا یا حکومت کی لالس میں آکھ اس نے کام کیا تھا حکومت کی لالس میں کوئی بھی اکل مند اپنی جان کی بازی نہیں لگاتا مختار کی طرح خود تو آپ نے آج تک آل محمد کی خدمت میں کیا کچھ نہیں اور جس نے کیا ہے اس پہ بہتان بازی لگا رہے وہ بھی شاہد العزیز مودز ڈیلوی کی روایات سے یہ میار تحقیق ہے آپ کا کہ آپ کو روایت کی تدوین کا نہیں پتا اگر شیعہ کتابوں میں یہ موجود بھی ہیں تو سن سنا کے ٹننی والی بات ہے وہ روایات کی سند ہی موجود نہیں ہے سیگت جزائری ان روایات کو ترک کر رہے ہیں اب رہ گئی مولا حسن والی بات کہ مختار نے ماظر اللہ یہ کہا تھا میں حالانکہ آپ نے اس روایت کے بارے میں نہیں کہا میں اس روایت کو بھی آپ کے سامنے ثابت کیے دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے یہ میرے ہاتھ میں اب میں کسی محدث کی کتاب نہیں دکھا رہا مولوی صاحب آپ کے مسئلہ کے اصولی کی کیونکہ میں اخباری شیعہ ہوں میں غیر معصوم کی تقلید کو حرام سمجھتا ہوں مسئلہ کے اصولی کے سب سے جانی بانی شخصیت علامہ سادی قزن صاحب جو کہ آغاسستانی صاحب کے وقیل بھی ہیں ان کی کتاب اندکام مختار مطبوع ادارہ منحاج السالحین ادارہ بھی آپ کا کتاب بھی آپ کے علم کی انہوں نے اس بارے میں کیا لکھا ہے اس کا صفحہ نمبر پچانوے ہے میں ایک ایک حوالہ آپ کے سامنے یہاں ثابت کروں گا صفحہ نمبر پچانوے وہ فرماتے ہیں اب قاضی نوراللہ شخصری شہیدہ سالیس اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی خیانت اور دھوکہ ہے دراصل روایت کچھ اور تھی اور اس کی پیچھ کا ایک پورا حصہ غائب کر دیئے گئے جس کی وجہ سے یہ روایت جو کہ مختار کی مدعو تعریف میں دی مختار کی مضمت میں تبدیل ہو گئی قاضی نوراللہ شخصری شہیدہ سالیس رضواناللہ علیہ مجمعین فرمانے مختار سکیوی علیہ السلام کے بارے میں جو ضعیف روایات ہیں جنہیں آل محمد کی استاخی کا ذکر ہے وہ سرحن غلط طریقے سے مومنین آل محمد کے ہاں پہنچائی گئی ہیں اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 111 پہ میں آپ کال معصوم بھی آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں ہمارے پانچمہ امام کہتا ہے کہ مختار کو برا نکھو اس نے ہمارے ٹوٹے ہوئے مکانات بنوائے اس نے ہماری بیٹیوں کی شادی کروائی خدا کی قسم میری ماں کا مہر اسی پیسے میں دیئے گا جو مختار نے بابا کو بھیجوایا تھا جو آل محمد کی خواتین اور ان کی اطرت کے جہیز اور مہر کی رقم ادا کرے وہ کس طرح آکے یہاں پہ حکومت کا لازل رکھتا ہے کچھ خدا کا خوف کریں یہ میار تحقیق ہے آپ کا میں نے کال معصوم بھی دکھایا میں نے علم رجال سے بھی آج بحث کی ہے میں آپ کو اوپن شیٹ چیلنج کر رہا ہوں پہلے تو ایک راز سے میں پڑھتا ہوں مولوی اللہ دیتا صاحب یہ جو آپ سید بنے پھر رہے ہیں نا سرکار مولوی جواد نقضی عرف اللہ دیتا میں ساری بیک ورڈ ہسٹری آپ کی سمجھ گئے ہوں پہلے اپنے آپ کو صحیح زیادہ ثابت کریں پھر مختار پر اٹھ کے بات کرنے کی جررت کیجئے گا جاہل مرقب خبردار آج کے بعد مختار کے بارے میں ایسی کوئی بکواس کی امروز می خواهم به مساف تزویر برفن که بدترین آفت دین است تزویر با لباس دیانت و تقواب می دا گیره تزویر سکی دروست که بر یک روی اشنام خدا و بر روی دیگرش نقشه ایس هست اینالله اینالله رجی اگر دین محمد جزبا بستن من اوتا نمی شود پسی شمسی را مرادر آبوش دید مرادر آبوش دید مرادر آبوش دید